موسیقی اسلام علیکم اچھا یہ رمضانوں کے سلسلہ ہم نے ایک شروع کیا ہے قرآن فہمی کے حوالے سے اس میں ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بہت آسان الفاظ میں اور ایک مہینے میں آپ کو ہم انشاءاللہ ایک پارا یعنی تیسمہ پارا انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ آپ کو کمپلیٹ سمجھائیں جس میں زخیرہ الفاظ اچھا اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے تقسیم کر لی ہے کہ حرف لفظ اس کا مادہ اور معنی ہے یہ چار ہیڈنگ ہماری ہمیشہ رہیں گی حرف جو ہے وہ جو دو اپنا اچھا ہے وہ اسم ہو یا فیل ہو الفاظ کو جوڑنے کے لیے بیچ میں آتا ہے اس کو حرف کہتے ہیں عربی میں اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح اسم ہے یا فیل ہے ان کو ہم نے ایک نام دے دیا لفظ کا یعنی زخیرہ الفاظ سمجھ لیں آپ اس کو اب وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا چاہے وہ اسم ہو یا فیل ہو معنی آپ کو آنے چاہیے پھر اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے مادہ مادہ سے آپ کو جو فائدہ ہوگا آگے چل کے یعنی اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے گی یہ مادہ قرآن کا فرص کرو سات سو جگہ آتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جب آگے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر کہ اس کا الفاظ کے اندر یہ ذرا سا چینج کرنے سے یہ معنی بن جاتے ہیں یہ بھی آجائے گا آپ کو انشاءاللہ ایک آت کلاس کے اندر تو وہاں پر آپ کو یہ مادہ بڑا اہم نظر آئے گا یعنی اس سے آپ کا ہی الفاظ بنا سکیں گے تو ہم نے کیا رکھنا ہے حرف لفظ مادہ اور اس کے معنی تو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہم نے قرآن کو سورٹ کیا ہے کچھ اس سلسلہ سے کہ ہم نے سب سے چھوٹی آیت سے شروع کر کے سب سے بڑی آیت پر قتم کیا ہے پورے قرآن کا تو کیونکہ ہم نے تو یہ رکھ لیا ہے اور انشاءاللہ ہم ہماری کوشش ہوگی کہ رمضانوں میں آپ کو ایک مہینے کے اندر اتنا کر دیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کا دل لگ ہے اور ایک ایک تلاوت آپ کو ایک ایک لفظ سے سوچ میں ہے زیادہ تر دیکھیں آپ تیسوہ پارہ ہی چل رہا ہوتا ہے نماز میں فجر مغرب شاہ تین ٹائم ہی ظاہر بل جہر ہوتی ہے باقی جو سری نمازوں میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی وہ آپ دل میں خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن بل جہر جو ہوتی ہے فجر مغرب شاہ میں تو اگر امام تلاوت کر رہے ہو اور آپ پیسے سن رہے ہو اور آپ کے سمجھ میں آ رہا ہو تو اس نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوگا تو اس لئے تھوڑی سی محنت کر لیں انشاءاللہ یہ ایک مہینہ آپ کے لئے بہت کارگرد ہوگا اس سلسلے میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ہم آج سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو تین آیتوں والی جو ہم نے نکالی ہیں قرآن سے وہ سورہ اثر سورہ کوسر اور سورہ نصر تو ہم پہلے انہی کو پڑھ لیں گے اس کے بعد چار آیتوں والی جیسے سورہ قریش ہے سورہ اخلاص ہے پھر ہم اگلے دن وہ پڑھیں گے تو یہ سینتی صورتوں کا بنتا ہے ٹوٹال حساب کتاب تیسے پارے کا تو ہم کوشش کریں گے اس طرح سے وہ کریں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ چاند رات تک یا اس سے پہلے ہم اپنا پارہ مکمل کر لیں کیونکہ آگے جا کے تو سورہ آبستو بہت لمبی ہے تو وہ دو دو رکو پہ ہے اور یہ تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو کوشش یہ کریں گے میکسیمم ہم شروع میں آپ کو چلائیں اور اتنا ہے کہ آپ بور بھی نہ ہوں اور سلسلہ چلتا بھی رہے اور اگر یہ سلسلہ کامیاب رہا اس میں آپ لوگوں نے مارہ ساتھ دیا اور زیادہ رجوع کیا اس طرح سمجھنے کے لیے اور کمنٹس دیکھے گا آپ بتاتے ہمیں کہ آپ کو بڑی آسانی لگ رہی ہے اس سے اور یہ سلسلہ جاری رہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو پورے قرآن تک ہی لے کے چلیں گے باقی آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ اثر سے تو یہ دیکھیں سورہ اثر کو اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ جب ہم کہتے ہیں اب میرے سامنے یہ قرآن رکھا ہوا ہے میں نے کھول لیا ہے اب جو اس کے اندر واہ ہے واہ کا مطلب ہوتا ہے اور لیکن یہاں ہم کیسے پچھانیں گے کہ یہ اس کے معنی اور لینے یا قسمیہ لینا ہے تو واہ کا مطلب اور ہوتا ہے لیکن کئی سو قسمیہ واہ بھی کہتے ہیں ویسے لفظی معنی اس کے ہیں اور کے ہیں یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا اب یہ اس طرح ہم پیچھانیں گے کہ یہ قسمیہ جملہ ہے کہ والاسر یعنی واہ کے بعد اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ زیر آ جائے جس کو حرف جرکت ہے جیسے والاسری اب یہاں اثر کے ساتھ زیر لگا ہوا ہوگا قرآن جب کھولیں گے تو جیسی زیر لگے گا اس کا مطلب ہے یہ یہ قسمیہ جملہ واہ ہے یہ اگر زیر کی جگہ زبر ہوتا یا پیش ہوتا یا جذب ہوتا تو ہم اس کو قسمیہ واہ نہیں لیتے بلکہ ترجمہ کرتے اور تو والاسری کیا ترجمہ ہو جگہ قسم ہے اثر کا آئین سواد رہے اس کا روڈ ہے اور اس کا مطلب ہے زمانہ تو ترجمہ کیا بنے گا قسم ہے زمانے کی اب انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہ کئی جگہ آئے گا قرآن میں آپ کو جب انہ آپ نے ایک جگہ سیکھ لیا تو باقی کئی جگہ آپ کو ملتا رہے گا اور ہم پڑھائیں گے تو آپ کو ریویزن ہوتا رہے گا انہ کا مطلب بے شک اگلی آیتیں ان الانسان لفی خسر اب یہ جو لفظ ہے انسان یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ٹھیک ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے انسان ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے تو انہ بے شک ان الانسان بے شک انسان اب یہ جو ہے لفی لام جو ہے کسی الفاظ پر زور دینے کے لئے تاقیدی جو لام بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے یہ لیے یا واسطے تو لفی کا مطلب یہاں کہ لازمی زور دینے کے لئے استعمال ہوئے لام تاقید کہتے ہیں اس کو لفی کا مطلب ہوتا ہے میں یا اندر یعنی ان الانسان بے شک انسان لازمی خسارے میں ہیں اب یہ خسر خی سین ریس کا مادہ بھی یہی ہے اور اس کے معنی ہے خسارے کے تو ترجمہ کیا بنا بے شک انسان لازمی خسارے میں ہیں اب اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ لذینا اللہ کا مطلب سوائے اور یہ اللذی جہاں بھی آئے گا تو لذی کہتے ہیں لوگوں کو یعنی ان لوگوں ان لوگوں کے جو اللذی کا مطلب ان لوگوں کے جو یعنی ان لوگوں کے اب سوائے ان لوگوں کے اللذی کا مطلب کیا ہے لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے اس کے معنی کہیں ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں میں بھی آتا لیکن یہاں ترجمہ کرتے ہیں سوائے لوگ کے جو یعنی وہ لوگ جو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس کا روڈ یہی ہے اس کا سہہ حرفی کو الفاظ نہیں بلکہ لذی ہی لکھا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو قسارے میں اللہ لذینا سوائے ان لوگ کے آمنو آمنو بھی ایمان آمنو ایمان والو تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اردو میں بولا جاتا ہے ایمان والے اللہ لذینا آمنو یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آملو اور جنہوں نے عمل کیا عمل بھی اردو میں بولا جاتا ہے وہ آمل صالحات صالحات صالح ہے یعنی نیک تو اس لئے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے اردو میں بولی آرتی الفاظ وہ ایسی کر لیں اور جو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے وہ لکھ لیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا نیک عمل کیا صالح عمل کیا کہلے جو اردو میں ہم یہ بھی کہہ ستے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وا کا مطلب میں نے کہا تھا نا اب یہاں وعامیلو اب یہاں حرف جر نہیں ہے تو یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا اور یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اور انہوں نے عمل کیا صالحاتی یعنی صالح عمل کیا وَتَوَاسَو اب یہ تَوَاسَو جو ہے نا یہ اس کا روٹ ہے وسی جیسے وسیعت کہتے ہیں یعنی جو لوگ وسیعت کرتے ہیں وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ کس کی وسیعت کرتے ہیں حق کی وَتَوَاسُ بِسَبْر اور جو وسیعت کرتے ہیں سبر کی اب کہیں ترجمہ یہی ملے جائے گا آپ کو تلقین کرتے ہیں بل وسی جو ہے وہ وسیعت سے ہے یہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں نے یہ کر دیا کہ ترجمہ وَتَوَاسِ بِالْحَقِّ تَوَاسِ بِسَبْر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آسان اردو یہی ہے کہ وسیعت تو جو لوگ وسیعت کرتے ہیں حق کی اور جو وسیعت کرتے ہیں سبر کی ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں جو اکمان والے ہیں تو یہ ایک چھوٹی صورت ہے یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اتار کے پریکٹس بھی کر لیں کیونکہ آپ کو اس ریکارڈنگ میں تو آگیا ہے آپ اس کو برابر آگے پیچھے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں یعنی حرف حرف کون کون سے آئیں ایک وَا ہے اِنَّا ہے اب یہ لامِ تاقید ہے لام ٹھیک ہے فی فی کا مطلب ہے اللہ کا مطلب سوائے یعنی ایک دو تین چار پانچ لفظ پانچ حرف سیکھے ہم نے اس میں اور تقریباً چار زخیرہ الفاظ ہم نے نکالے ہیں اور یہ ان کے روٹ ہیں روٹ پر خاص طور پر توجہ دیں اور یہ ان کے معنی ہیں یہ وسیعت کر دیتا ہوں میں ترجمہ لکھا رہی میں وسیعت ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے آج کا ہمارا یہ پہلا ہے اس کے بعد دوسری دو صورتیں بھی لے لیتے ہیں کوشش کریں گے میکسیمم نمٹانے کی کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اگر ہم ان کو شروع پر دو دو تین تین بھی اگر ہم لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو سینتیس میں سے کم ہوتی جائیں گی تو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بچے گا تو ہم بڑی صورتوں پر توجہ دیں گے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ تیسما پارا پورا ہی چلا لیں اچھا اس کے بعد ہم نے نکالا ہے یہ صورت نمبر ایک سو تین تھی والا اثر اچھا تیس تین آیتوں کی ہمارے پاس دوسری ہے نصر یہ بھی تین آیتوں پر ہے صورت نصر اس کا صورت نمبر ہے صورت نصر بنتی ہے ایک سو دس وہ ایک سو تین تھی ایک سو دس ہے اچھا جی اچھا اس کو اگر میں کھول لیتا ہوں صورت نصر کو تو اس کے اندر جو حرف آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایزا اس کا مطلب تجب جا تو وکیبلری میں آ جگہ نصر اب وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ الفاتھ لکھاوا ہے تو اس کا مطلب یہ اور کے معنیوں میں ہیں ورائیت پھر دوبارہ وہ آ رہا ہے رائیت پھر وکیبلری میں جگہ ناس لوگ یا دخلونہ فی فی ہم پڑھ چکے ہیں بھی فی کا مطلب میں یا اندر میں یا اندر دونوں سائنس میں لیتے ہیں ٹھیک ہے فا ہاں یہ لدہ آپ کے بارے فا یہ جو سبیخ کے ساتھ فا لگا ہوا ہے فا کا مطلب تب پھر پھر یا پس کہلیں آپ دونوں سائنس پھر کہلیں یا پس کہلیں کی بات ہے اچھا یہاں پر کا آ رہا ہے ربی کا ٹھیک ہے اچھا اب یہ کہا جو ہے یہ مخاطب کے لیے یعنی اگر آپ یہ کہیں یعنی تمہارا یا آپ کا ٹھیک ہے اپنے یا اپنا وہ استغفر استغفار ہو گیا اب یہ جو ساتھ میں آ رہا ہے ہو یہ اس میں اشاریہ ہے اچھا اسی طرح سے انہ ہم پڑھ چکے اب اگر انہ کے ساتھ ابھی ہم نے پچھلے انہ پڑھا تھا انہ کے ہونے بے شک اب اگر انہ ہوئی تو بے شک وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں نے لکھ دیا یہ اس کے معنی وہ یہ اس میں اشاریہ ہے کا مخاطب کے لیے یہ پھر یہ اس طرح سے تو یعنی اس کے اندر ہمارے پاس حرف کتنے ہیں ایک دو یہ اور کے سنس میں آ رہا ہے دو تین چار پانچ جس میں پانچ میں سے یہ واو ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اگر نئی بھی لکھتا ہے تو کام چل جا تھا اب اب نئے کتنے ہیں ازا ہے فی بھی ہم پڑھ چکے ہیں فا ہے کائہ اور ہوا ہے یعنی یہ ہمارے پر نئی وقت بل رہی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی طرف لفظ کی طرف تو لفظ اوپر پس آ گیا پہلا نصر نصر اب نون سواد اور رے اچھا یہ بعض وقت مختلف بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ ایسا ہی ہو بعض وقت مختلف ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے اب پہ میں اس کا روٹ ساتھ ساتھ لکھتا جاؤں اب فتح جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے فتح کا مطلب فتح ہی ہے اردو میں بھی تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر وا پڑ چکے رائیت اچھا یہ اب یہ رائیت جو ہے نا رائیت رائیتہ یہ رائیتہ جو لحظ ہے را یا رائی اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا رائیتہ اب اس کا روٹ جو بنے گا وہ بنے گا رائی رائیت کا مطلب دیکھنا ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں رائیتہ کا مطلب دیکھیں ٹھیک ہے رائیتہ جو ہے رائی سے ہے یا را بھی کہتے ہیں را یا رائی سے بنتا ہے اس کا مطلب دیکھیں اور را اگر خالی را ہوگا تو اس کا مطلب دیکھنا اچھا ناس کا مطلب لوگ اس کا روٹ ہے نون واو اور سین میں نے کہنا مختلف ہو سکتا ہے نون حلیف سین نہیں بلکہ نون واو سین ہے نوس ٹھیک ہے اب اس کو آپ ترجمہ کیا کرنے ہیں یعنی لوگ لوگ کہلیں ناس ویسے لوگ ہی آسان لفظ تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے لوگ یعنی لوگوں کو آپ دیکھیں یہ دخولونا اب یہ داخل ہونا یہ دخولونا کہ وہ داخل ہو رہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں لکھنے کے دورت نہیں فیق آ گیا دین بھی آپ سمجھتے ہیں دین کا مطلب دین اللہ کے دین میں افواجہ فوج کی شکل میں یعنی بڑی کسرت کے ساتھ ٹھیک ہے فا کا مطلب پھر ہو گیا سبیح تسبیح کرنا حمد کرنا سبیح اب فا کا ہٹا گیا میں فا تو کے معنی تو ہوتا ہے پھر سبیح اب سبیح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا یا حمد بیان کرنا اب یہ سبیح لفظ ہے رہا ہے اس کا مطلب تسبیح کرنا یا حمد کرنا اچھا جی سین بے اور ہا سبیح یہ اگر ذہن نشی کر لیں کہیں کاپی میں اتار لیں تو بہت آپ کے کام آئے گئی ہے اچھا حمد بیانی بھی تعریف کرنا ربی کا استغفر استغفار بھی آپ کو پتا ہے انہا میں نے بے شکا بھی ہم پڑھ چکے ہیں ہوں کا مطلب بے شکا کہنا توابہ توابہ کہتے ہیں توبہ سے نکلا ہے توب توابہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ توابہ کا مطلب توبہ قبول کرنے والا اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لذ بلذ اچھا پہلی سورت ہے ازا جاہا یعنی کہ جب آ جائے نصر کہتے ہیں مدد کو نصر یعنی مدد نصر اللہ کا مطلب اللہ کی مدد والفتح اور اب یہ فتح کے ساتھ علیف لام لگا ہوا ہے یعنی یہ بھی جس طرح کسی لفظ کے ساتھ جب لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر حرف کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا میں لفظ کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں یعنی ازدہ کی بات نہیں میں ازدہ کی بات کر رہا ہوں یعنی زور دینے کے لیے تو یہاں والفتح یعنی زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد جائے جب اور فتح نصیب ہو جائے یعنی لازمی یہ پیشن کوئی ہے ٹھیک ہے لازمی ایسا ہوگا جب اللہ کی مدد جائے اور فتح نصیب ہو جائے اب اس کی اگلی آیت میں کیا کر رہی وَرَعِتَ واقعہ مدد اور رَعِتَ تم دیکھتے ہو ٹھیک ہے وَرَعِتَ یا آپ دیکھیں یا آپ دیکھتے ہو ناس لوگوں کو ید خلونہ کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اب یہ یہ ہو رہے ہیں یا ہوں گے یہ ہم جب آگے جا کے گرامر سمجھیں گے تو اس میں سمجھا گا یہاں میں آپ کو کوئی گرامر نہیں پڑھا رہا بلکہ یہاں زخیرہ الفاظ دے رہا ہوں آپ کو وہ پھر آپ کو آ جائے گا کہ یہ مظاہرہ اور ماضی جب پڑھو گے رہا تو ید خلونہ کیسے بنے گا کہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوئے یا ہوں گے تو یہاں ید خلونہ تو ایک آسانی کے لئے بتاتا ہو یہ جو آخر میں نا لگاو ہے نا جس کو ہم یاتان کہتے ہیں یا جو شروع میں لگاو ہے یہ اور آخر میں نون یہ امنی ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ بات جو ہے مزاری کی طرف یعنی حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے یعنی ابھی بھی ہے اور ہوں گے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ داخل ہو رہے ہیں یا داخل ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں ٹھیک ہے افواجہ افواجہ یعنی فوج کی شکل میں بڑی تازاد میں سے کسرت ہوتی ہے فوج کے یعنی جوگ در جوگ کہہ لیں پھر اگلی آیت ہمارے پاس آ رہی ہے فسبح اب ہم اس کو ایک ایک لفظ لے کے چلیں گے فا کا مطلب ہو گیا پھر یہاں لکھاوا ہے سبح تسبیح کیجئے اچھا تسبیح جو ہے وہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے تسبیحات ہاں پڑھتے ہیں سبحان رب اللہ سبحان رب اللہ تو یہ نماز کی طرف بشارہ ہے فسبح بحمدی اور اس کی حمد کیجئے اور ظاہر سور فاتحہ بھی ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کی طرف بشارہ ہے تو جب لوگ آپ دیکھیں یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ کسرت سے دین میں داخل ہو جائیں تو کیا کرنا ہے فسبح بحمدی یعنی نماز پڑھنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے ربکہ اپنے رب کی کا یہ رہا کا مخاطب کے لئے میں نے کہا تھا تو یعنی وہ اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ اب یہاں پر کیونکہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہی ہے تو یہاں مخاطب اللہ کے نبی ہو گئے اور اللہ کے نبی ہو گئے تو ہم سب بھی ہو گئے ربکہ یعنی اپنے رب کی فسبح بحمدی ربکہ وستغفر اور کیا کرنا ہے استغفار کرنا ہے انہو کانت و بے شک ہو انہ کا مطلب بے شک اب یہ ہم پیچھے پڑھ چکے اب یہ ہو اشارے کے لئے ٹھیک ہے بے شک وہ کانہ ہے طوابہ طوابہ یعنی طوابہ کا قبول کرنے والا تو اس طرح یہ ہماری ہے سورہ اثر بھی نمٹ گئی تین آیتیں دی تین آیتیں ہم نے نمٹا لی تو بس یہ ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں تسبیح اس کا مطلب تسبیح اچھا یہ کیا ہے توبہ کا طوابہ کون ہے توبہ کا قبول کرنے والا یعنی کہ اللہ نصر مدد نصر ہم نے پڑھا جو زخیر الفاظ ہمارے پاس تھا ایک دو تین چار پانچ لذہ ہم نے پڑھے اس میں نصر کا مطلب مدد رہی تھا مطلب کہ آپ دیکھتے ہو ناس لوگ سب بھی تسبیح سے نکلائے ٹھیک ہے توبہ توبہ کا قبول کرنے والا یا اگر یہاں توبہ لکھا ہوتا تو مطلب وہ لذب بن جاتا توبہ جو کہتے ہی ہیں یعنی معافی مانگنا لیکن توبہ اس توبہ کے قبول کرنے والا توبہ کہلائے گا اچھا یہ ہو گئی سورہ اثر ہو گئی اب ہمارے پاس سورہ کوسر رہ گئی تو تین آیتوں والی جو ہیں ناجم مکمل کر لیتے ہیں اب آگئی ہماری سورہ کوسر سورہ کوسر سورہ کوسر سورہ کا نمبر بن جائے گا ایک سو آٹ اب ہم پڑھیں گے سورہ کوسر وہ اس کا نمبر ہے ایک سو آٹ اچھا یہ سورہ نصر اور سورہ کوسر یہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے اور یہ بڑی اہم صورتیں دونوں کا ترجمہ بھی ہم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جوڑ کے دیکھیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے یہ جو پچھلی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا اس ہی کی تصفیر بنے گی یہ آگے جا کے وہ ہم بعد میں غور کریں گے پہلے زخیر الفاظ نکال لیتے ہیں اس کا تاکہ ہمارا وقت بھی بچے اس کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم اس پر غور کریں گے اچھا سورہ کوسر کے اندر بھی انہا آ رہا ہے انہا کا مذہب بے شکم پہلے پڑھ چکے اب یہاں آتا ہی نا کہا اب یہ اس کے اندر ایک چیز اور مل رہی ہے کوئی نون کے اوپر کھڑا مذہب نون یہ جو نا ہے اور یہ کہا ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے کہا مخاطب کے لئے گیا اب میں نے ال کوسر ال کوسر کی جگہ ال بھی بتا چکا ہوں کہ دعا لگانے کے لئے الفلام لگتا ہے لفظ کے ساتھ اور یہاں لفظ ہے کوسر اچھا مذہب کی بات یہ ہے کہ یہ کوسر جو ہے یہ کسی حوز کا نام نہیں ہے ہم ترجمے کی بات کر رہے ہیں تو ہم ترجمے ہی کریں گے ہم کسی روایت کے حساب سے نہیں چل رہے بھی ہم لفظ کے ترجمے کے حساب سے چل رہے ہیں تو کوسر کا جو مادہ ہے وہ ہے کسر کسر کیسے کسرت کو یہاں کسرت کی بات ہو رہی ہے اچھا انہاتا انہکل کسر یہ پہلی آئے تو بھی فا کا مطابق ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے یعنی کہ پھر اب یہ سل جو ہے سل یہاں جو لفظ ہے سلی 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 جو لفظ ہے یہ اصل میں سالات سے ہے اور اس کا روڈ جو ہے وہی یہ جو سلات کا ہے یعنی سواد لام اور واؤ سلو سواد سوری الگ الگ کر کے لکھوں جو طریقہ اس کا یہی ہے کہ الگ الگ لکھائیت ہے سواد لام اور واؤ یہ سلو سلو نماز کیلئے جہاں بھی آئے گا قرار میں سلو اس طرح ایک سلی بھی ہے وہ جب ہم سلی پڑھے گے تو آپ کو بتا دوں گا وہ کیا ہے اچھا اب ایک لفظ ہمیں مل رہا ہے یہاں پر ربی کا ربی کا لی ربی کا یہاں ہے لی ہم پڑھ چکے لیکن میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر لام تاقید نہیں ہے یعنی لیے ہے یہ اس کا مطلب ربی رب کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں پرویش کرنے والا یہ رب العالمین اب یہاں کام و خاطب کے لئے یہاں پڑھ چکے ہیں بھی پیچھلے اس میں ٹھیک ہے وہ نہر اب یہاں پر لفظ ہے نہر 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 نونحار یہ اس کا روڑ ہے ٹھیک ہے یہ بن گئی قربانی ہے اونڈ کو نہر کرتے ہیں یہ وہی نہر ہے یہ اب یہاں پھر انہ اب یہاں پڑھ چکے ہیں اب یہ لفظ شانیہ کا اب یہاں پر نون بھی میں پڑھ چکا ہوں ٹھیک ہے نہیں سوری یہاں لذہ شانیہ اب شانیہ کہاں ہم پڑھ چکے ہیں مخاطب کے لئے ہوتا ہے یعنی تمہارا یا آپ کا یا آپنا جو بھی کہلیں اچھا ہوالابتر اس کو میں ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں انہ ہم پڑھ چکے ہیں بے شک شانیہ یہاں لذہ شانیہ کا شانیہ کا یہ ویسے لذہ شانی مگر میں شانیہ کا لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو شانیہ کا یہ اردو والا کا بن گیا ویسے تو اس میں عربی میں اس طرح کرتے ہیں ایسے کر کے لگاتے ہیں شانیہ کا زیر زبر آپ قرآن سے دیکھ لیجئے گا مقصد سے یہاں آپ کو زیادہ جلد سے آگے بڑھانا ہے اب اس کا روڈ اب اس کے بعد لحظ ہے اب تر اب تر اب تر کے معنی ہوتے ہیں یعنی اس کے یعنی کٹ آف کرنا ون ہو کٹ آف یعنی جس کی جڑ کٹی بھی ہو اب تر جڑ کٹا اس کا روڈ لکھنے پہ لے یعنی بطر بے تے اور رے ویسے بطر بھی کہتے ہیں نا وہ یہ بھی بطر اس کا روڈ ہے بطر اور اس کے معنی ہے جڑ کٹا شانیہ کا مطلب دشمن اب کا لگاوہ ساتھ میں یعنی کہ آپ کا دشمن دشمن اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا یہ پورا ہم نے اتار لیا ہے اب ہم شروع سے چلتے ہیں انہ بے شک آتائی ناکہ ہم نے آپ کو اتا کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتا کی کیا چیز الکوسر کسرت ابھی ہم پچھلی سورتیں پڑھ کے آ چکے ہیں جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح رصیب ہو جائے یہ فتح مکہ کی تھی اس سے پہلی سورت اور تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دین میں کسرت سے داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج یعنی بڑی تعداد میں داخل ہو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا وَاسْتَغْفِرْ اِنَّوْ قَانَةَ بَابَا یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو کیا کرنا ہے اللہ کی تذبیح بیان کرنا ہے اس کے حمد کرنا ہے یعنی صلاحات بھی ادا کرنا ہے تذبیح تذبیحات نماز میں ہی کرتے ہیں اور حمد بھی لکھاوا اگر دونوں کا مطلب دیکھا ہے تو حمد ہی بنتا ہے یعنی نمازیں پڑھنی ہے اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے اِنَّوْ قَانَةَ بَابَا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ جب فتح مکہ ہوئی تو بہت سارے لوگ سے جو اسلام بعد میں لے کر آئے وہ یعنی پہلے ہوں مسلمان نہیں تھے تو اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو اور اللہ سے توبہ کرو اور اسلام میں آ جاؤ اب یہ صورت اسی کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم پڑھنا ہے اب اللہ یعنی وہاں تو پیشنگ ہوئی تھی کہ جب ایسا ہو جاتی یہ کرنا ہے اب یہاں پر وہ پیشنگ ہوئی پوری ہو گئی ہے اب اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا آتَ اِنَّا کا بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی ٹھیک ہے کیا عطا کر دی کسرت جس میں بات ہو رہی تھی کہ فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو کسرت عطا کر دی اب کسرت تو عطا کر دی لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے آگے پھر وہی بات ہے جس کا پہلے اللہ نے ذکر کیا تھا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے اب کہا جا رہا ہے فَسَلِّ لِي رَبِّكَ تو فَسَلِّ پس فا کا مطلب پھر ہو گیا تو پھر اب کیا کرنا ہے اپنے رب کے لیے لِي رَبِّكَ اپنے رب کے لیے ٹھیک ہے یعنی اب کہا جا رہا ہے فَسَلِّ پس نماز پڑھئیے ٹھیک ہے سل میں نے لکھا ہے یہ سلو کا مادہ ہے یعنی نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں نماز لکھ دیتا ہونا ہے تو اب نماز پڑھئیے فتح مکہ ہو گئی وہاں نماز ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور آگے کہا جا رہا ہے لِي رَبِّكَ کس کے لیے اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے وَنْهَرْ اور قُبَانِ کیجئے ٹھیک ہے پھر اگلی آیت ہے تیسری آیت جانی کی یہ تین تین آیت ہوں لیں اِنَّا شَانِيَا کا اِنَّا بے شک شانِيَا کا یعنی آپ کا دشمن وَالْعَبْتَر وہی ہے جو جڑکٹا رہے گا یعنی جو لوگ آپ کے دشمن تھے جو آپ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے وہ جو ہے ان کا سلسلہ وہاں سے ختم ہو جائے گا ان کا کوئی نام لے دے والا نہیں رہے گا ظاہرے جو لوگ تھے کفارِ مکہ آج کوئی اپنے بچوں کے نام ان پر رکھتا ہے لیکن صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے یا محمد نام کے آپ کو بہت ملیں گے ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ محمد لگا لتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے اور جتنے بھی صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ان کا نام شوق سے رکھتے ہیں مسلمان تو یعنی دشمن وہ تھے جنہوں نے جو رکاوٹ بنے دے فتح مکہ میں اور دوست وہ کہلائے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہی وہ کہلائے جو جو در جو غائے دین کی طرف اب اللہ انہی کو حکم دی رہا کہ پچھلے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے تم استغفار کرو توبہ کرو اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے حکم ہوا تھا کہ دین میں داخل ہو جائے تو پھر توبہ کرنی ہے اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو وہ عطا کر دی کوسر تین آیتیں ہیں اے نبی ہم نے آپ کو کسرہ تطا کر دی تو اب آپ نے جو اللہ کی کمیٹمنٹ دی فصلی ربی کا ونہار کہ انہی اللہ کے لیے اپنے رب کے لیے نماز میں پڑھو اور قربانی دو انہ شانیہ کا ہوا لگتر بے شک جو ہے آپ کا جو دشمن ہے وہ جڑ کٹا رہے گا یعنی اس کی جڑ ختم اب اب آپ کا دین یہاں سے پہلے گا تو یہ تین جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ایک ہی لیکچر کے اندر تین ہم نے دیکھا تینوں چھوٹی چھوٹی تین تین آیت کی تھی یعنی دیکھا جائے تو ہم نے صرف نو آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے اندر جتنا زخیر الفاظ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حرف اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو سیکڑوں مرتبہ آپ کو آ جائے گا بعض تو ہزاروں کی تعداد میں انہ کئی دفعہ قرآن میں آئے یعنی اگر آپ نے ایک انہ سمجھ لیا بے شک تو اب وہ کئی جگہ وہ آسانی ہو جائے گی تو یہ اتنے زیادہ نہیں ہے حرف تھوڑے تھوڑے اور ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں یہ تو ہم جب بھی ہے وہ نیا آگاتے لکھ لیں گے اور باقی پچھلا ہم یاد دہانی کے لیے ذکر کر دیں گے اس کا کہ اس کے معنی یہ تھے تو یہ تین پرگرم یہ تین لیکچر آپ دیکھ لیں اس کو میں ایک ہی مان رہا ہوں آج کے پرگرم میں تو یہ آج ہمارے تین جو تھے یہ تین ویسے تو سیپریٹ لیکچر ہے لیکن ایک ہی پرگرم کا حصہ ہے اور کیونکہ میں نے کہا دو صورتیں آپ اس میں جھوڑی بھی ہیں اب ہم اس کے بعد والی جو یعنی جو ہم کل پڑھیں گے وہ ہم چار آیتوں والی لیں گے ٹھیک ہے کل ہم چار آیتوں والی لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے پانچ آیتوں والی پھر اس کے بعد چھے اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے چلے اپنا خیال لکھیں اور انشاءاللہ دعا کریں اللہ سے موسیقی